اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سپیریٹ رہتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے چندہ مت کرو میں ہوں تمہارے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا بھلے ہی دنیا تمہیں کمزور سمجھتی ہو لیکن میں نہیں میں تمہیں طاقتور بناوں گا اور ادھر یون کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ابھی میری پروہ کرتے ہو تمہیں پاتا ہے نا میں کچھ رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں ویسے یہ سب تمہاری ویسے ہوا ہے اور سپیریٹ ادھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جندہ مت کرو اب یہ ایک نئی شروعات ہے میں نے کہا نا اب میں نے پہلے تمہاری انرجی لی تھی لیکن اب تم زیادہ طاقتور بن جاؤ گے اور دیکھنا کتنی جلدی کیسی کیسی مقام کو تم حاصل کر لوگے اور ادھر یہ یون کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے دس سالوں تک محنت تو کی تھی لیکن تمہاری وجہ سے میری ساری محنت برباد ہو گئی تم نے میری ساری سپیریٹوال انرجی لے لی تھی وہ کہتا ہے کہ جنتہ کیوں کرتے ہو دیکھو یہ میرا چاوٹک سپیس ہے اور اس جگہ پر بہت ساری انرجی پہلے سے ہی بھری پڑی ہے دنیا بھر کی انرجی ہے یہاں پر اور ساتھی ساتھ اگر تم یہاں پر کسی بھی سپیریٹوال گراز ٹری یا پھر کسی بھی چیز کو اگانا چاہو تو تم اسے بہت جلدی سے ایوال بھی کر سکتے ہو اور ساتھی ساتھ یہاں پر اتنی زیادہ انرجی ہے یہاں پر اتنی زیادہ انرجی ہے تمہیں کام کرو جلدی کرو اور اپنی بوڈی میرے حوالے کر دو اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہارے کلٹیویشن سپیڈ کو اور بھی 20% زیادہ سپیڈ کر دوں گا اور ساتھی ساتھ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو جلدی کرو اور اپنے گارڈ سیل کو کہو کہ میں تمہارے اندر آ سکتا ہوں تاکہ میں تمہارے اندر کی پاور کو اور بھی زیادہ جاگریت کر دوں یوں کہتا ہے اچھا تو تم میری مرضی سے چلو گے اگر میں نے تمہیں منع کر دیا تو تم میری بوڈی کے اندر نہیں آسکتے ہو کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا وہ کہتا ہے کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو اگر تم نہیں کہو گے تو میں تمہاری بوڈی کے اندر نہیں آ پاؤں گا اب یہاں پر یون بھی کچھ شرطیں رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فریلی موف کر سکو اس چاوٹک سپیس میں اور اپنی دنیا میں بینہ تمہاری مرضی کے بولو منظور ہے وہ ترنت ہی مان جاتا ہے سپیڑٹ اور کہہ رہا ہوتا ہے کیوں نہیں تمہاری مرضی تم جب چاہو تب یہاں سکتے ہو جب چاہو تب وہاں سے چاہ سکتے ہو اور سوچ رہا تھا ایک بار جب میری ڈیوائن پاور ریکابر ہو جائے تب دیکھنا میں تمہیں اپنا نوکر بنا کر رکھوں گا بھلے تم مانو چاہے نہ مانو لیکن میں تمہیں اپنا نوکر ضرور بناوں گا یون بھی خوش ہوتا اور اسے ہائی فائب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں پر تو سپیڑٹ کو بہت زوروں سے چھوٹ لگ چکے رہتی ہے اور یہاں پر سپیڑٹ کو بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ یون کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا سوچ رہا تھا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور پھر یون سے کہتا ہے کہ کہاں چلے گئے ہو تم اس ایک سکنڈ میں وہ کہاں پر چلا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واپس سے اپنی نارمل دنیا میں آ چکا رہتا اور یہ جب چاہے تب وہاں پر واپس ٹیلیپورٹ بھی ہو جائے گا اور کہہ رہا ہوتا ہے یس پاور کام کر رہی ہے تب تک وہاں پر کوئی آ چکا رہتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں اس کے انکل رہتے ہیں اور یہ بھی اس سے بہت زیادہ جڑتے ہیں اور پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ انکل آخر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سارا سامان باہر فیگ دو اور ویسے تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے پوچھو کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے فیملی نے تمہیں کوئنشین گیٹ میں انٹر کرنے کی اجازت کیوں دی تھی تم ایک ہینڈی مین کیوں بن گیا کیا تم اس کے لائک ہو کہ تم ہماری فیملی کو آگے بڑھا سکتے ہو لیکن ادھر یون کہہ رہا ہوتا ہے کہ انکل آپ چنتہ کیوں کرتے ہیں وہ سب پرانی باتیں تھی اب بلکل میں بتا دے چکا اگر وہاں پر اس کے انگل اس کا مزاق اڑھاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کیا تم اپنے کلٹیویشن کو ریشٹور کرنا چاہتے ہو اپنے سپنے میں تم نہیں کر پاؤ گے میں تو یہ سوچ کر یہاں پر آیا تھا کہ تم اس کوئنشنگ گیٹ سے ویڈراؤ کر دو گے اور میرے سن کے بارے میں کچھ دو چار شبت کہو گے کہ ہاں انکل میں اب یہاں پر اور نہیں رہ سکتا ہوں اور میں اس جعب کو آپ کے بیٹے کے حوالے کرتا ہوں مجھے لگا تھا کہ میں تم سے یہ باتیں سنوں گا لیکن نہیں یہاں تو تم اپنی زد پر اڑے ہوئے ہو کہ تم ہی رہو گے اور یوں نہیں در کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے جو گومنگ ہے میں اسے ہاں انوائٹ تو کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور مجھے جوائن کر سکتا ہے یا پھر نہیں بھی کر سکتا ہے یہ تو اس کے اوپر ہے اور ادھر انکل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم انٹری لیول ڈسپل بلکل بھی نہیں رہا ہو تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور بن چکے ہو اور ویسے بھی یہ تو تمہارے پاس آخری موقع ہے لیکن تم ابھی بھی بہت زیادہ زدی ہو اور کلائن کے ہائیر پوزیشن میں رہنا چاہتے ہو دیکھو یہ بات ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ تمہارا آخری موقع ہے اگر تم رسپونڈ نہیں کروگے تو تم گو فیملی سے ایک سپل کر دیے جاؤ گے یہ ان کہتا ہے آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں آپ کے بیٹے کو اپنی پوزیشن نہیں دیتا ہوں تو میں اس فیملی سے باہر چلا جاؤں گا اور پھر کچھ بھی نہیں رہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں اگر فادر نے اس کے بارے میں سن لیا تو انہیں یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی لیکن انکل وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا تمہارے فادر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہی تمہارے فادر کو ہٹا دیا گیا ہے پیٹریچ کی پوزیشن سے اور سوچو اب پیٹریچ کون ہے ظاہر سی بات ہے میں پیٹریچ ہوں یہ بات سن کر اس تھوزہ شوق تو لگتا ہے اور ادھر انکل کہہ رہے ہوتے دیکھو ویسے بھی تم یہاں پر بہت لمبے بقصے ہو اور ہماری فیملی نے تمہارے اوپر بہت سارا خرچ بھی کیا ہے اور دیکھو کس طریقے سے تم ہماری فیملی کو ریٹرن دے رہے ہو تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو سمجھے میرے اوپر نربھر مت رہنا نہیں فیملی کے اوپر نربھر رہنا اور اس کے لئے دوش ہمیں بالکل بھی مت دینا کیونکہ تم ہماری ایکسپیکٹیشن پر کھرے نہیں ہوتے ہو اور اپنی پوری زندگی بھر تم یہاں پر آرام کرتے ہوئے نہیں ٹھہر سکتے ہو سمجھے یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور سانتھی ساتھ ہمارے فیملی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں تم اس جگہ کو ڈیزرپ نہیں کرتے ہو کیونکہ تم کچھ بھی نہیں ہو یوں کہتا ہے میں اپنے فادر کو دیکھنے کے لئے گھر جا رہا ہوں لیکن اس کے انکل گہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہیں واپس جانا چاہیے کیونکہ میرا وہ بھائی تو جیل میں ہوگا ابھی اور آگے وہ بتا رہے ہوتے تمہیں پتا ہے وہ بھی تمہاری طرح بہت ہی زدی تھا لیکن کچھ چھوٹے موٹر ٹرکس اور اس دماغ کا استعمال کرنے کے بعد میں نے بہت اچھی طریقے سے سوچا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تم بھی اسی طریقے سے زدی بن کر رہو گے تو تم بھی اپنے فادر کو جلدی دیکھنے کے لئے چلے جاؤ گے یہاں پر ایک اور فیملی کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فیلو فیملی اور ان کی فیملی اور فیلو فیملی کی بیچ میں بہت سالوں سے لڑائی چلتی آ رہی ہے مطلب دونوں فیملیز ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور یہ جو انکل ہے فیلو فیملی کی مدد سے ہماری یون کے فادر کو ایک پنجرے میں جا کر بند کر دیتے ہیں اور وہ پریزن بہت ہی زیادہ خطرناک رہتا ہے مطلب ایک بار جو اس پریزن کے اندر چلا گیا وہ مرتے دم تک اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے اور وہاں سے بھاگنا بھی ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک جگہ پہ ہے سانتھی سانتھ اس کا جو گارڈز ہے وہ بھی سب بہت زیادہ ہی خطرناک ہیں یہ ان کو بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ میرے فادر کو کیسے پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سپریچول پاور کے نائنٹ لیول پہ تھے اور سانتھی سانتھ کلین کے ہیڈ بھی تھے گو فیلون یہ سب مجھے لگتا ہے تم ہی نے کیا ہے تم ہی نے میرے فادر کو فسایا ہوگا اور تمہاری وجہ سے ہی میرے فادر اب اس جگہ پر ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہوتے ہیں ارے دیکھو اس میں میری کوئی بھی گلتی نہیں یہ تو تمہارے فادر کی گلتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو ہماری فیملی کے طرف سے ان کے حوالے نہیں کرتے ہیں تو ان کی ایک چھوٹی سی گلتی کے وجہ سے ہمارے پورا پریوار برباد ہو سکتا تھا آگے جو ان کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کل ہی ایکسپیل کر دیا تھا سیکٹ سے اور جو میری گو فیملی ہے وہ تو یہاں سے سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور رہتی ہے تم لوگ تو سچ مچ بہت ہی زیادہ تیز ہو اور وہ انگل کہہ رہا ہوتے ہیں دیکھا اس لئے تو میں نے کہا ہے تم اپنے فادر کے دکھائے گئے راستے پر بلکل بھی مت چلو جو گلتی اس نے کی ہے وہ گلتی تم مت کرنا یوں ان کا بھی زیادہ غصے میں تھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم تم نے ہماری فیملی کو دھوکہ دیا یا میرے فادر کو دھوکہ دیا اور ساتھی ساتھ اب تم میرے فیوچر کے بارے میں میری ہی چنتہ کر رہے ہو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں دیکھنا تمہیں گو فیملیوں کبھی انٹرو بھی نہیں کرنے دوں گا اور نہ ہی تمہارے بیٹے کو اس جائے کو حاصل کرنے دوں گا ایک نہ ایک دن میں تم لوگوں سے اپنا بدلہ ضرور لے کے رہوں گا اور تم لوگ کو اس بات کا بہت افسوس ہوگا کہ تم لوگوں نے کس سے پنگا لیا ہے بس ایک بار مجھے پوری طریق سے ریکاور ہو جانے دو لیکن یہاں تو وہ حاصل رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ایک کچرہ ہمیشہ کچرہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اور ویسے بھی میرا بیٹا تو ٹیسٹ کو آرام سے پاس کری لے گا اور جب وہ اس ٹیسٹ کو پاس کر لے گا تب وہ تمہاری چگہ لے لے گا تم زیادہ چندہ مت کرو اس میں زیادہ دن نہیں ہے اور ہستے ہستے چلا جاتا ہے ادھر یون کو بہت ہی سارا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے کسی کی آواز آتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ کون ہے وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں اس کا دوست رہتا ہے اور یہ یون کے پرتی اچھا بیوار رہتا ہے اس کا مطلب یہ باقیوں کی طرح اسے ٹریٹ نہیں کرتا ہے تو بس دوستو ہمارا اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور اگر تم لوگ پاس کوئی اینمے ہیں جسے کسی نے ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا تو تم لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کیلئے بھائی بھائی ٹھیک ہے